بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ٹرینز ہائی سکول سے آپ کی مانسری سینئر کی اردو کی ٹیچر ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کتاب کی پڑھائی کا چوتھا لیکچر کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر تین میں سٹوڈینٹ پیج نمبر سیون ہم نے کیا پڑھئے لکھئے اور تصویروں میں رنگ بھرئے امید ہے آپ نے تصویروں میں رنگ بھی بھرے ہوں گے اور اس میں جو لکھوایا گیا ہے وہ آپ نے یقیناً اپنا کام مکمل کیا ہوگا آج کے لیکچر نمبر چار میں ہم زبر کا استعمال پڑھیں گے علف زبر آ بے زبر با پے زبر پا تے زبر تا تے زبر تا سے زبر سا سٹوڈینٹ آپ میرے ساتھ ریٹھ کیجئے جیم زبر جا چے زبر چا ہے زبر ہا خے زبر خا دال زبر دا ڈال زبر ڈا زال زبر زا رے زبر را پڑھے زبر را زے زبر زا یہ زبر یا سین زبر سا شین زبر شا سواد زبر سا زواد زبر زا تون زبر تا زون زبر زا این زبر آ غین زبر غا سٹوڈینٹ نیکس لائن فے زبر فا کاف زبر کا کاف زبر کا گاف زبر گا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا واو زبر وا ہے زبر ہا ہا زبر ہا ہمزہ زبر ہا یہ زبر یا بڑی یہ زبر یا ویری گوڈ سٹوڈینٹ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریٹ کیا اب علیف زبر بے اب علیف زبر بے اب دال زبر بے دب ویری گوڈ دال زبر بے دب اب زبر کے ساتھ ہم دوسرے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے رے زبر بے رب دال زبر سین دس رے زبر سین رس دال زبر میم دم دال زبر رے ڈر سٹوڈینٹ یہ والی لائن کے نیچے آپ کو بلینکس دی گئی ہیں خالی جگہ دی گئی ہیں جو الفاظ اوپر ہیں علیف زبر بے اب ویسے ہی ہم ادھر نیچے لکھیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ لکھئے علیف کی اوپر ہم زبر ڈالیں گے اور ساتھ ہم بے لکھیں گے بلکل لائن کے اوپر تو کیا یہ بن جائے گا اب اسی طریقے سے دال کی اوپر پہلے زبر اور ساتھ لکھیں گے رب رب اس کے آگے ہے دس دال زبر سین دس بے آب کرنا ہے شکریہ شکریہ لائن کے لئے ساتھ لکھیں گے